اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسان الى یوم الدین اما بعد معزز ناظرین قرآن کریم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر تیس تک آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں سمات فرمایا آئیے آگے بڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکتیس سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو مجھے فالو کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہیں یہ بڑی عظیم و شان آیت ہے اور یہ بلکل واضح ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حَذْهِ الْآیَتُ الْكَرِيمَةُ حَاکِمَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مَنِدْدْعَى مَحَبَّتِ اللَّهِ وَلَيْسَ هُوَا عَلَىٰ تَرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ امام ابن کسیر کہتے ہیں کہ یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور محمدی طریقے پر نہ ہو اللہ کے رسول کے طریقے پر نہ ہو فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَا تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے فِي نَبْسِ الْأَمْر حقیقت میں وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے حَتَّى يَتَّبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِي جب تک کہ وہ شریعت محمدی کی اتبا نہ کرے وَالدین النبوی فِي جميع اقوالی وَافعالی اپنے تمام اقوال میں اور افعال میں جب تک دین محمد کی پیروی نہ کرے اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے اس کا اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی جو تمہیں چاہیے اس سے بڑھ کر کے تمہیں ملے گا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو لیکن اتباع رسول کے ذریعے اللہ کی محبوبیت تم کو مل جائے گی اس لئے بعض علماء کہتے ہیں یعنی یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں بڑی چیز یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے آپ کو اللہ تعالی کی محبوبیت ملے گی اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا اس لئے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زعم قوم انہم یحبون اللہ فابتلاہم اللہ بہادہ العیاء کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو اس آیت کے ذریعے آزمایا ہے یہ آیت ایک کسوٹی ہے کہ اگر آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے دعویٰ کی کسوٹی ہے اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تب اس کا دعویٰ سچا ہے ورنہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے اس کے بعد فرمایا کہ قل اطیع اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر یہ لوگ مو فیر لیں اعراض کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آلِ ابراہیم کو اور آلِ عمران کو سارے جہانوں پر یہاں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ذکر کیا ہے ظاہر ہے کہ حضرت آدم کی بھی بڑی فضیرتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ان کے اندر روپ ہوں کی فرشتوں سے ان کا سجدہ کروایا انہیں تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا اور اسی طریقے سے انہیں جنت میں رہائش عطا کی پھر اپنی خاص حکمت اور مسلحت کے تحت ان کو زمین پر اتارا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو چن لیا حضرت نوح علیہ السلام روح زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں جب آدم کی اولاد میں دھیرے دھیرے شرک پنپنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بیجا تقریباً ساڑھے نو سو سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے رسالت کا یہ فریضہ انجام دیا اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے لیکن بہت مٹھی بھر لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کو چھوڑ کے باقی تمام کے تمام لوگ حلاک کر دئیے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آلِ ابراہیم کا ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا انبیاء بھی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے اور سلاتین اور بادشاہ بھی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کی فضیلت ہے اور اس کے بعد آلِ امران کا ذکر کیا گیا آلِ امران سے کون مراد ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ دو امران انبیاء میں پیدا ہوئے ہیں انبیاء کے خاندان میں دو امران ہیں ایک امران ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک امران ہے حضرت مریم کے والد تو یہاں حضرت مریم کے والد امران کی آل مراد ہے اور آلِ امران کو جو مقام ملائے وہ حضرت مریم کی وجہ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملائے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آلِ ابراہیم کو اور آلِ امران کو تمام جہانوں کے اوپر ذریتاً بعدها من بعض یہ سب ایک دوسرے کی ذریت ہیں ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اِذْ قَالَتِ امرَأَتُ اِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَزَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یاد کرو جب امران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو میرے پیٹ میں ہیں وہ یعنی حمل سے تھی جب وہ تو انہوں نے یہ اللہ سے کہا کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہونے والا بچہ ہے میرا میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے محررن وہ تیرے لیے آزاد کرتی ہوں میں اس کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں کہ وہ تیری عبادت کرے گا اور تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کرے گا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تو اے میرے رب تو میری اس خدمت کو قبول فرما بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْتَ جب حضرت مریم کی جو والدہ تھی عمران کی بیوی جب انہوں نے بچے کو جنم دیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میں نے تو اس کو لڑکی کو جنم دیا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا وَضَعَتْ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو جنم دیا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنسَ اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے یعنی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنسَ اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا جو لڑکی ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کی جو شان ہونے والی ہے اس کا کو جو عظمت ملنے والی ہے وہ شاید لڑکے کو نہ ملتی وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنسَ اور یہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے یعنی اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم اور میں نے اس بچے کا نام مریم رکھا اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بچے کی پیدائش ہوالے دین ہی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ حضرت مریم کے دور کا معاملہ ہے حضرت عیسیٰ کے دور کا معاملہ ہے لیکن ہماری شریعت میں بھی یہ چیز جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابراہیم پیدا ہوئے ماریا قبطیہ کے پیٹ سے تو صحیح بخاری کی ون تھیری زیرو تھی اور صحیح مسلم کی ٹو تھیری ون تھیری نمبر کی متفقہ لے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات میں میرے کر میں بچہ پیدا ہو اور میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے تو اس سے پتا چلا کہ پیدائش والے دن بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے اللہ میں ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے دن تیسرے دن ساتھویں دن کسی بھی دن نام رکھا جا سکتا ہے والعمرو فیہ واسعون اس معاملے میں گنجائش موجود ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم میں نے اپنے بچے کا نام مریم رکھا ہے وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی ذریعت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردوس سے شیطان مردوس سے تو میری بچی کو بھی محفوظ رکھ اور اس کی جو نسل پیدا ہو جو ذریعت ہو اس کو بھی تو محفوظ رکھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی کی یعنی حضرت مریم کی والدہ کی اس دعا کو قبول کیا اور شیطان کے اثر سے حضرت عیسی علیہ السلام حضرت مریم جو ہے وہ محفوظ رہی اور چنانچہ سعی بخاری کی 4548 اور سعی مسلم کی 2366 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے فَيَسْتَهِلُّ سَارِخًا اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے چلاتا ہے مِن مَسَّهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنُهَا لیکن مریم اور ان کا بیٹا عیسیٰ یہ دو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے محفوظ رکھا تو یہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا کا اثر تھا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ والدہ کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اچھی طرح قبول فرمایا وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور مریم کی پرورش بہترین پرورش فرمائی مریم کی پرورش کا بہترین انتظام فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا اور ان کی کفالت اور پرورش کا ذمہ حضرت زکریہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت زکریہ اس وقت کے پیغمبر بھی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی پرورش کے لحاظ سے وہ سب سے بہترین شخص تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو سوپا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا المحراب وجد عندہا رزقا زکریہ جب بھی حضرت مریم کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس روزی پاتے ان کے پاس رزق پاتے یہاں رزق سے کیا مراد ہے بے موسم کا پھل ہے یعنی سردی کے موسم میں گرمی کا پھل اور گرمی کے موسم میں سردی کا پھل وہ پاتے قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا یہ بے موسم کا پھل دیکھ کر کے حضرت زکریہ نے اپنی بھانجی سے حضرت مریم سے پوچھا کہ اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا قَالَتْ هُوَ مِنِ عِنْدِ اللَّهِ حضرت مریم نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے يَا رُزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے یہ حضرت مریم کی کرامت تھی جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں جو سوپر نیچورل تنگس ہوتی ہیں اگر وہ کسی نبی کے ذریعے سادر ہوں کسی نبی کے ہاتھ سے ہوں تو ان کو موجزہ کہا جاتا ہے اور کسی اللہ کے نیک بندے یا بندی کے ذریعے اگر وہ سادر ہوں تو اسے کرامت کہا جاتا ہے اور یہ موجزہ یا کرامت وہ نبی یا ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا جب اللہ چاہتا ہے تب ان کے ذریعے اس کرامت کا یا موجزہ کا صدور ہوتا ہے اور یہ موجزہ یا کرامت صرف اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس نبی کو اور اس ولی کو اللہ تعالی کیا خاص مقام حاصل ہے اس سے یہ قطعان یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نبی کو یا اس ولی کو اللہ تعالی کی کائنات میں تصرف کرنے کی اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کا نظام ہے اس میں وہ انٹرفیر کر سکتے ہیں نوزباللہ ایسا کوئی موجزہ یا کرامت سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا تو حضرت مریم کی یہ کرامت یہاں ثابت ہوئی کہ ان کے پاس بے موسم کا پھل آتا تھا انہوں نے اپنے خالو سے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے ہُنَا لِكَ دَعَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ اب اسی جگہ حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی یعنی اس موقع پر حضرت زکریہ کو یہ خیال آیا کہ جب مریم کو بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھ بوڑے کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے سکتا ہے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہا کہ اے میرے رب مجھے تو اپنی جانب سے پاک اولاد عطا فرما بے شک تو دعاوں کو سننے والا ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُسَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ تو فرشتوں نے حضرت زکریہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تم کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی مُسَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اور یہ جو یحییٰ آپ کے بیٹے ہوں گے یہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کریں گے اللہ کے کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی حضرت یحییٰ نے تو کہا کہ حضرت عیسیٰ کی اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے وَسَيِّدًا اور یہ سردار ہوں گے لوگوں کے وَحَسُورًا اور یہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہیں حصور کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں ایک تفسیر یہ کی گئی اللَّذِي لَا يَعْتِنِّسَ کہ حصور اس کو کہتے ہیں جس کے اندر عورت کے پاس جانے کی طلب ہی نہیں ہوتی ایک تفسیر کی گئی اللَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ کہ حصور اس کو کہتے ہیں جس کو اولاد نہ ہوتی ہو لیکن حصور کی جو سب سے صحیح اور سب سے مضبوط تفسیر ہے جو قاضی آیاز رحمہ اللہ نے کی ہے کہ اَنَّهُ مَعْسُومٌ مِّنَ الظُّنُوب کہ حصور اس کو کہتے ہیں جس کو اللَّه تعالیٰ نے گناہوں سے بچا لیا ہو تو حصور کا مطلب ہوتا ہے جس کو روک دیا گیا ہو تو جس کو گناہوں سے روک دیا گیا ہو اس کو حصور کہتے ہیں تو فرشتوں نے حضرتِ زکریہ کو یہ بشارت دی کہ اللَّه آپ کو ایسا بیٹا دے رہا ہے جو حصور ہوگا جس کو اللَّه تعالیٰ گناہوں سے بچائے گا جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہوگا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِغُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَأَتِيَ عَاقِرِ حضرتِ زکریہ نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بچہ کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے میں بڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء تو فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَا حضرتِ زکریہ نے کہا کہ اے میرے رب میرے لئے تو نشانی متعین کر دے نشانی مقرر کر دے قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاسَةَ اَيَّامٍ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا تین دن تک اللہ رمزہ مگر اشارے سے وَذْكُ الرَّبَّكَ كَثِيرًا وَصَبِّحْ بِالْأَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ اور اپنے رب کو کسر سے تو یاد کرتا رہے اپنے رب کا ذکر کرتا رہے وَصَبِّحْ بِالْأَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ اور صبح شام تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَتَحَّرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر لیا وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور تجھے سارے جہان کی عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چن لیا یہاں سارے جہان کی عورتوں سے مراد حضرت مریم کے دور کی عورتیں تھی ورنہ حدیث میں یہ مقام حضرت خدیجہ کو بھی دیا گیا ہے چنانچہ صحیح بخاری کی تری ٹو نمبر کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر نیسائح مریم ابنت عمران اپنے دور کی سب سے بہترین عورت مریم بنت عمران تھی وَخَيْرُ نیسائح خدیجہ اور اپنے دور کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری کی تری فور ڈبل ون اور صحیح مسلم کی ٹو فور تھری سیون نمبر کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمولا من الرجال کثیر مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے وَلَمْ يَقْمُلْ مِنَ النِّسَاء لیکن عورتوں میں کامل چند عورتیں ہوئیں کون کون ہوئیں ایک آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں وَمَرْيَمُ بِنتُ عِمْرَان اور عمران کی بیٹی مریم ہے وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ سَرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام اور عائشہ کی فضیلت عورتوں کے اوپر تمام عورتوں کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے سرید ایک خاص کھانا ہوتا تھا عرب کے اندر اس میں گوشت اور روٹی وغیرہ ملا کے بناتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا تو آپ نے فرمایا جیسے سرید ایک خانا ہے جو تمام خانوں سے افضل ہے ویسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں سے افضل ہیں تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بھی اپنے دور کی تمام عورتوں سے افضل ہیں حضرت خدیجہ بھی افضل ہیں اور یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں جو حضرت مریم کے بارے میں کہا گیا عطف کر اور سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر ذالک من انبائل غیب نوحیہ علیک یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے ایہم یقفل مریم کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا یعنی مریم کی کفالت اور پرورش کے سلسلے میں ڈرو کر رہے تھے قرآن اندازی کر رہے تھے اپنے قلم لکھ کر کے نام ڈال رہے تھے تو وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یقفل مریم اے نبی آپ اس موقع پر نہیں تھے جب لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور آپ اس موقع پر بھی نہیں تھے جب وہ آپ اس میں جھڑا کر رہے تھے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عالم الغیب ہیں اور نہ ہی حاضر و ناظر ہیں ان دونوں عقیدوں کی تردید اس سے ہوتی ہے کہ اس موقع پر اے نبی آپ نہیں تھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کا اللہ کے بتانے کے ذریعے علم ہوئے اللہ نے یہ غیب کی خبریں آپ کی طرف بھیجی ہیں تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ورنہ یہ باتیں جو آپ نے نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے اور جن کے ہونے کے وقت آپ موجود نہیں تھے آپ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں قرآن کریم کے ذریعے جیسے آنکھوں دے کا حال آپ بیان کر رہے ہوں یہ اللہ کے سچے رسول ہونے کی اور اس کلام کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے تو معزز ناظرین قرآن کریم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا یہ آج ساتھویں اپیسوڈ آپ نے سماعت فرمایا آئیے دیکھتے ہیں کہ ان چودہ آیتوں میں جو خاص خاص نکات ہیں جو پوائنٹس ہیں وہ ہم نے کیا کیا دیکھے ہیں سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ رسول کا پیروکار نہیں ہے رسول کی اتباہ نہیں کرتا ہے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ولادت کے وقت پیدائش کے وقت جو ہے وہ بچے کا نام رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ماں اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا کہ ان کے دور کی تمام عورتوں کے اوپر ان کو چھن لیا ان کو یہ مقام ان کی زہد و تقوی ان کی عبادت ان کی پاکدامنی کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ دوسرے کی اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کیا ہے کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے خود کے لیے اس نعمت کو چاہنا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے حضرت مریم کے پاس بے موسم کا پھل دے کر کے حضرت زکریہ کو اولاد کی طلب ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک چیز یہ ثابت ہوئی کہ بچوں کا جو نام رکھا جائے بہتری نام رکھا جائے جو معنی کے اعتبار سے اچھا ہو مریم کا نام مریم رکھا گیا یہایا کا نام یہایا رکھا گیا یہ سارے نام بہتری نام ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی اچھے نام ہیں تو نام جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک جو میزاج ہوتا ہے کہ یونک نام رکھا جائے تھوڑا ہٹ کے نام رکھا جائے ٹھیک ہے یونک بھی رکھ سکتے ہیں مگر یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ معنی کے اعتبار سے نام صحیح ہو اور ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کام کے لئے چن لے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی انعام کرے تو آپ کسرس سے اللہ کی تصمیح بیان کریں حضرت زکریہ کو جب اللہ نے اولاد کی نعمت کی بشارت دی تو ان کو حکم دیا گیا کہ صبح شام اللہ کی تصمیح بیان کرو ایک چیز یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر ماننا جائز ہے اور جب نظر مانی جائے اور وہ نظر کسی صحیح کام کی ہو جائز کام کی ہو تو اس نظر کو ضرور پورا کیا جائے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ذریعے کرامات صادر ہوتی ہیں اور کرامات کا ہونا جس طریقے سے نبیوں کے ہاتھ پر موجزے کا ہونا ثابت ہے صحیح ہے ویسے ہی اللہ کے ولیوں کے ذریعے کرامتوں کا صدور بھی ہوتا ہے آجزی کے ساتھ اور چھپکے سے دعا کی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو دعا یہاں بیان کی گئی تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ دعا جو ہے حضرت زکریہ نے چھپکے سے کی تھی تو چھپکے سے اکیلے میں تنہائی میں آجزی کے ساتھ جب دعا کی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور ایک آخری چیز یہ ہم نے سمجھی کہ قرآن اندازی کے وقت اختلاب کے وقت قرآن اندازی کرنا جب کسی مسئلے میں آپس میں نزا ہو جائے تو دعا کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں دعا کرنا جائز ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين دعا کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں دعا کرنے میں نے زیادی موازید مجد نظر میرے گھے ممنوند دعا کرنے مرہ یقین ہُو موازrobع مجھے ہوں مجھے موسیقی